جتی بنانے والے ہیں جو پنجابی جتی بناتے ہیں مطلب ایک آرٹ ہے دور دور سے لوگ آتے ہیں یہاں لینے ان سے مطلب یہ جو ان کے جو پڑکٹس ہیں ان کی کلا میں اور نکھار کیسے آ سکتا ہے جو ہمارا تردیشنل آرٹ اور کرافٹ ہے اس کو کیسے پریزرف کریں کیونکہ جیسے ایسے دو مارڈنائزیشن ہو رہا ہے اور مشینری ساری ہو رہی ہے اس کے ہینڈی کرافٹ کا جو چیزیں وہ وینش ہو رہا ہے مارکٹ سے کافی جو ایکنومیکلی ویک ہیں تو اس جو ویکر سیکشن ہے اس کو اپلیفٹمنٹ کرنے کے لیے ایکنومیکلی سٹرونگ کرنے کے لیے کیا پلان ہے آپ کے بعد آئیڈنٹیٹی سے ان کو ایڈوانٹیج یہ ملے گا کہ وہ پورے آل آور انڈیا میں اپنا کہیں بھی پروڈکٹ ایکزیبیشن کر سکتے ویڈاوٹ اینی کاؤس پروڈکشن کی اگر میں بات کرو پروڈکشن تو بہت ہو سکتی ہے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں جو بھی برینڈس آلیڈی ایکزیسٹ کر رہے ہیں مارکٹ میں ان کے ساتھ ان کا ٹائپ کریں تاکہ وہ ڈائریکلی بندہ ان کو آرڈر دیں فینینچلی سپورٹ مطلب کسی طریقے سے گورنمنٹ سے کروائیں کوئی لون ہو ان کے لیے کوئی مطلب ایسا فینینچل ایڈ ہو یا مطلب کوئی اچھے ڈسٹریبیوٹرز ہو اچھے مطلب بائرز ہو ان کے تو پوسیبل ہے کہ یہاں سے ہی ڈائریکلی ایکسپورٹ کیا جائے یہ چیز ہر ایک آرڈیشن کو ڈائریکلی لون مل سکتا ہے اس میں کوئی بیاز نہیں ہے تو یہ اگر اپنا بھی کاروبار کل کوئی سٹارٹ کرنا چاہے بینک سے ان کو سیدھا لون مل جائے گا اس کارٹ کے مادیم سے جس سے یہ اپنا ایک کاروبار سٹارٹ کر سکتے سٹیٹ گورنمنٹ آپ کو کیا سپورٹ دیتی ہے سٹیٹ گورنمنٹ سے آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں مالا گلگ جگہ پہ ان کو پروموٹ کریں اور ایکزیبیشن لگانے کا موقع دے تاکہ زیادہ زیادہ ان کو اپورچنیٹی ملے پنجاب کے کاری کروگی بات کرتے ہیں تو ان کے لیے بہتر سے بہتر پلان آنے والے مطلب سمجھے میں کیا ہیں آپ بہتر زیادہ سب سے اچھا پلان یہی ہے آپ Welcome to recent times میں ممون رشید آج پھر ایک بہترین information دینال اور بہترین personality دینال حاضرہ اسامہ کھرشید صاحب شاید اسی پہلا بھی بیلے ہوگے اپنے چینل دے اوپر آج پھر اسامہ جی دینال گلگ ربامہ کی سوڑے اسامہ جی بیسیکلی نائی ایفٹی تون اور ایک ministry of benarity affairs اسکیم ہے استاد اوہ دے تحت پیچھلے پندرہ دینال تو ایک ورکشاپ چار رہی سی جو جتی بنان دی کلا ہے یا جتی کڑائی دی کلا ہے انہوں پرموٹ کرن واس تے اسامہ جی دلی تو سپیشلی ملیر کودلہ دے بچ آئے اور پیچھلے پندرہ دینال تو کنٹینیوزلی ملیر کودلہ دے بچ رہے اور ایس جو آرٹ ہے ایک ملیر کودلہ دا خاص طور دے ایک آرٹ ہے یہ چھوپے ہوئے آٹھ نو اجاگر کرن دی کوشش کی تھی اور لوگ کانے سامنے لے کے آن دا آج جے اوہ دی کلوزنگ سیرمنی سی گی کلوزنگ سیرمنی تو بعد اسامہ جی آج ساڑھے کولن گلوات پواز سے اپا پچھاں گے انہاں دیس ورکشاپ دے بارے اور پچھاں گے کہ کی کیتا ہے نا پندرہ دن ناویچرہ نے اسامہ جی سب سے پہلے ویلکم آپ کو کہتا ہوں اپنے چینل ریسن ٹائم میں بہت بہت شکریہ راشد بھائی یہ پندرہ دن کی ہماری ورکشاپ جس کا آج کلوزنگ سیرمنی تھا ایکزیبیشن تھا جس میں ہمارے ساتھ ایسوسییٹ پروفیسر نیفٹ کی ڈالی کمار وہ بھی آئی ہیں اور جس میں ہم نے جو پندرہ دن میں کام کیا ہے جو آرٹیشنز کو سکھایا ہے ان پندرہ دنوں میں اس کا ہم نے ایک فیر لگایا تھا اور جس میں ہمارے چیف کے ایسے سے ایم ایل اے ڈاکٹر جمیلو رحمان صاحب آئے تھے اور کیسے مطلب جو نکھار لے کے آتے ہو یہاں کا جو ہم بات کریں مطلب جتی کڑھائی والا یا جتی بنانے والے ہیں جو مطلب پنجابی جتی بناتے ہیں مطلب ایک آرٹ ہے دور دور سے لوگ آتے ہیں لینے ان سے مطلب یہ جو ان کے جو پڑکٹس ہیں ان کی کلا میں اور نکھار کیسے آ سکتا ہے دیکھیں اس جو ورکشاپ کرتا ہے اس کا جو امپورٹنس تھا وہ یہی ہے سب سے پہلے جو منسٹری آف مینورٹی نے جو یہ استاد جو اسکیم رکھی ہے کہ جو آرٹیشن سے ان کو کیسے انہینس کیا جائے تو سب سے پہلا یہ اس کا مقصد یہ تھا جو ہمارا ٹرڈیشنل آرٹ اور کرافٹ ہے اس کو کیسے پریزرف کریں کیونکہ جیسے ایسے دو موڈنائزیشن ہو رہا ہے اور مشینری ساری ہو رہی ہے اس کے ہینڈی کرافٹ کا جو چیزیں وہ وہ وینش ہو رہا ہے مارکٹ سے تو اس اسکیم کا سب سے پہلا مقصد یہ تھا پریزرف دو ٹرڈیشنل آرٹ اور کرافٹ نمبر ایک نمبر تو کس طریقے سے ان کو کیا سکھا ہے تو اس میں ہم ایک تھرولی ریسرچ کرتے ہیں کہ اگزسٹنگ مارکٹ میں کیا چل رہا ہے اور ان کو نیا کیا سکھا سکتے ہیں جیسے ملیر کوٹلا کی مارکٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں تلے کا کام زیادہ ہو تلہ اور خوصہ ہوتا ہے ہم نے ان کے ساتھ اس کو فیبرک میں اور لیدر کے ساتھ ایملگی میٹ کیا ہے ایک دوسرے کو ساتھ میں جوڑا ایسوسیئٹ کیا ہے تلے کا بھی کام کرا ہے اس کے ساتھ ہم نے اس میں الگ سے ایمبروائیٹری بھی کرائی ہے اور خوصہ بھی کیا ہے ایک ایک سا اگزامپل جسے ہم نے اس بارے ایک بنایا ایک سپورٹ شوز کو ہم نے فیوزن میں مطلب اس کو تلہ اور خوصہ میں اس کو کریئٹ کیا ہے مطلب اس پورٹ شوز بھی اور اس کو جوتی کا بھی لک دیا ہے تو یہ ایک نیا ایک پروڈکٹ بن کے آیا ہے کہ دونوں چیزیں ایک تریڈیشنل کا بھی ہے اور ایک موڈن کا بھی ہے دونوں کو ملا کے ایک نیا پروڈکٹ بنائیا ہے آپ ایک بات بتائیں جو مطلب ایک کاریگر ہیں جوتے کے کاریگر ہیں ہم لے رکھوڑا جی طرح میں جانتا ہوں تو مطلب کافی جو ایک نومکلی ویک ہیں تو اس جو ویکر سیکشن اس کو اپلیفٹمنٹ کرنے کے لیے ایک نومکلی سٹرونگ کرنے کے لیے کیا پلان ہے آپ کے پاس دیکھیں اس کا جو ہمارا ورکشاپ تھا یہی سب سے پہلے ایک اپلیفٹمنٹ تھا کہ ان کو ہم نے کیش اماؤنٹ دیا ہے اس کے علاوہ سرٹیفیکٹس ہیں تیسرا جو ہیڈی کرافٹ جو کارڈ ہے جو ایڈمیسٹریٹ لیول سے بنے گا اس کے لیے ہم نے اپروچ کیا ہے تاکہ ہر ایک جو اپنے ایک آئیڈنٹی ہو آئیڈنٹی سے ان کو ایڈوانٹیج ملے گا کہ وہ پورے آل آور انڈیا میں اپنا کہیں بھی پروڈک ایکزیبیشن کر سکتے تو اس اسکیم سے یہ تین چار چیزیں جو ان کو اپلیفٹ کر رہے ہیں اور ان کے کام کو آپ کے تھروں میڈیا کے تھروں الگ الگ جگہ پہ اس کو شوکیس کیا جائے پروڈکشن کی اگر میں بات کرو پروڈکشن تو بہت ہو سکتی ہے لیکن پروڈکشن اگر میں بات کرو تو لے گا کون آگے کوئی ایسا پلان ہے کہ یہاں سے ان کے دور سٹیپ سے کوئی پروڈکشن لے کے آگے کوئی بندہ خرید سکے اور بیچ سکے مارکٹ میں یہ کافی اچھا سواگ ہے دیکھیں پروڈکشن میں ہم جو ہم نے اس بار جوتیاں بنائی ہیں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں جو بھی برانڈس آلڈی ایگزیسٹ کر رہے ہیں مارکٹ میں ان کے ساتھ ان کا ٹائی اپ کریں تاکہ وہ بندہ ان کو آرڈر دیں تو اس کے لیے ہم ڈیلی میں بھی ایگزیبیشن لگائیں گے اور وہاں پہ باہر سے لوگ کو بلائیں گے ان کے کام کو دکھائیں گے تاکہ جو انہوں نے کام کیا ہے جس طریقے سے وہ ڈائریک برانڈ سے بنے اور جو الگ الگ ایکسپورٹ ہاؤس ہیں ان کو بھی ہم انوائٹ کریں گے سو دیکن ڈائریکلی کونٹاک ٹو دیم آپ نے ایکسپورٹ کی بات کی ایکسپورٹ ہاؤسز ملیر کوڑلا میں اسٹیبلیش ہو سکتے ہیں اگر آپ فینینچلی سپورٹ مطلب کسی طریقے سے گورنمنٹ سے کروائیں کوئی لون ہو ان کے لیے کوئی مطلب ایسا فینینچل ایڈ ہو یا مطلب کوئی اچھے ڈسٹریبیوٹرز ہو اچھے مطلب بائرز ہو ان کے تو پوسیبل ہے کہ یہاں سے ہی دیریکلی ایکسپورٹ کیا جائے یہ چیز پوسیبل ہے جی پوسیبل ضرور ہے اس لیے جو ہینڈی کراف کارٹ بن رہا ہے اس سے ہر ایک آرڈیشنز کو ڈیریکلی لون مل سکتا ہے اس میں کوئی بیاز نہیں ہے تو یہ اگر اپنا بھی کاروبار کل کوئی سٹارٹ کرنا چاہے بینک سے ان کو سیدھا لون مل جائے گا اس کارٹ کے مادیم سے جس سے یہ اپنا ایک کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں دوسری چیز ورکشاپ کرنے کا ایک تاتپریہ یہ بھی تھا تاکہ یہاں پہ لوگ جو آرڈیشنز سے ان کو آئیڈنٹیفائی کیا جائے تاکہ باہر سے جو لوگ آئیں ان کے نام دیکھ سکے جان سکے اور جو ان کا کام ہے ان کو اپریشیٹ کر سکے اور ان کے ساتھ مل کے کام کریں ایک یہاں پہ یہ بھی سوال پوچھوں گا سٹیٹ گورنمنٹ آپ کو کیا سپورٹ دیتی ہے سٹیٹ گورنمنٹ سے آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں ان لوگوں کو لے کے ان جو مطلب کاریگر ہیں ان کو لے کے دیکھیں یہ جو پروگرام تھا یہ فلی فنڈیڈ بائی سینڈرل گورنمنٹ منسٹری آف مانورٹی آفیرز منسٹری آف مانورٹی آفیرز سٹیٹ گورنمنٹ سے میرا یہی ہے کہ ان کو جو ہم نے ورکشاپ کیا ہے ان کو ایڈنٹیفائی کر کے سٹیٹ گورنمنٹ میں الگ الگ جگہ پہ ان کو پروموٹ کریں اور ایکزیبیشن لگانے کا موقع دے تاکہ زیادہ زیادہ ان کو اپورچنٹی ملے دوسرا اسی طریقے کے جو ورکشاپ ہم نے پندرہ دن کے اسی طریقے سے سٹیٹ گورنمنٹ ان کے لئے ورکشاپ کریں دس دن کی بارہ دن کی اور انسٹیٹیوٹ اور کالیج میں جا کے یہ اپنے جو بچے ہوں گے ان کو سکھایا تاکہ آنے والے لوگ بھی اس کام کو سکھیں تو آج آپ کے پاس MLA ملے رکول آئے تھے تو انہوں نے کیا بھروسہ دلوائے ہے انہوں نے یہ بھروسہ دلوائے ہے سب سے پہلے انہوں نے ان کے کام کو اپریشیٹ کیا ہے کہ انہوں نے پندرہ دن میں ہمارے موچی مولے میں انہوں نے کام کیا اس طریقے سے اس کام کی انہوں نے تاریف کی جس طریقے سے انہوں نے کام کیا دوسرا انہوں نے یہ دیا ہے کہ ہم بھی یہ چاہیں گے کہ ایسے ایڈمنیسٹریٹیو لیول سے اور جو ہے ملے رکول آئے کی طرف سے کہ ان کو آگے کے اس طریقے کا اور کام دیا جائے تھوڑ چلے اور اندہ جو اس قسم کے لوگ ہیں کاری کر لوگ ہیں ملیر کوڑلا کی چلو ملیر کوڑلا سے تھوڑا سا اوپر اٹھ کے بات کرتے ہیں پنجاب کے MiG بات کرتے ہیں تو ان کے لیے بہتر سے بہتر پلان آنے والے مطلب سمعے میں کیا ہے آپ بہتر سب سے اچھا پلان یہی ہے آپ جو بھی کوئی کام اگر کر رہے ہو تو آپ جانتے ڈیجیٹل میڈیا ہے سب سے ان لوگ سے بھی یہ کہا ہے کہ ان لوگ اچھا کام کرتے ہیں بات انہیں ایک پلیٹ فارم نہیں مل پا رہا اب پلیٹ فارم خود create کر سکتے ہیں آپ کے پاس phone ہے انڈرویڈ phone ہے انسٹرگرام ہے اس میں آپ اپنے کام کو post کرو اور ڈالو کیونکہ آج اگر آپ دیکھو گے زیادہ جو brands ہیں وہ actual میں online exist کر رہے ہیں offline میں تو اتنے ہے ہی نہیں کسی کے پاس اتنا showroom نہیں ہے تو باقی یہ ساری چیزیں وہ اس طریقے سے اپنے کام کو showcase کر سکتے ہیں اچھا اور انت میں جو ہے آپ کی ایک اپیل لوں گا آپ professional ہو تو میری عادت ہے کہ انڈ میں میں اپنے گیس سے ایک اپیل ضرور لیتا ہوں آپ کی کیا اپیل رہے گی ان لوگوں سے خاص طور پر اور گورنمنٹ اپ پنجاب سے ایک تو سب سے پہلا آٹیسن سے میری اپیل یہی رہے گی جو وہ کام کر رہے ہیں جس طریقے جو ہم نے سکھایا ہے دیکھیں وہ تو کام جانتے ہیں وہ بچپن سے کام کری رہے ہیں سارے لوگ کر رہے ہیں لیکن ہم جو سکھا کے جا رہے ہیں اس کو کرتے رہے آگے ورنہ یہ تو پندہ دن کا تھا چھوڑ دیا انہوں نے اس کے بعد یہ آگے اگر اس کو پریکٹس نہیں کریں گے تو وہ کوئی مطلب نہیں ہے تو جو بھی ہم نے ان کو سکھایا ہے نئی نئی ڈیزائنز کس طریقے سے کیا کرنا اس کو پریکٹس کریں آگے اپنی مارکٹ میں لے کے آئے تاکہ لوگوں کو دیکھیں دوسرا گورنمنٹ آف پنجاب سے یہی ہے کہ اس طریقے سے ورکشاپ اور بھی کرائی جائے اور ہینڈکرافٹ کے جو بھی اور الگ الگ لوگ ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کر کے اس طریقے کے ورکشاپ دے تاکہ ان کا بھی نام ہو ان کے کام کی سرانہ کی جائے بہت 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 شکریہ بہت بہت شکریہ بہت 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 شکریہ پنجاب گورنمنٹ بھی انیچیٹیو لندے ہوئے انہوں نے زیادہ زیادہ فیسیلٹی دبے اور انہا کاریگرانو اے اس حد تک فیسیلٹ کرے کہ چاہے وہ فیننیچلی ایڈ ہوئے چاہے انہا دے پرڈاکٹ دی پرموشن ہوئے کہ ایک خود ڈریکٹ اے ایمپیکس اک اپنے جو ایکسپورٹ ہاؤسیز ہیں ہم لے رکول لے تو شروع کرنے سکشا محجن اگلی ویڈیو پھر ملانگے تینکیو تینکیو بیری مچ